اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً سب خوش اور حباد ہوں گے جی آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی کیمہ سوانجنے کے ساتھ سوانجنہ جو ہے وہ ایزی لی جو ہے وہ مل جاتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے سوانجنہ اور یہ مارکٹس ہے سانی سے مل جاتا ہے یہ نارملی سوانجنہ جو ہے وہ چکن کے ساتھ یا کسی بھی میٹ میٹ ہو گیا کیمہ ہو گیا اس میں ڈال کے بنائیں تو زیادہ مزے کا بندہ ہے تو آج میں اس کو کیمہ میں ڈال کے بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے ضرور اس کو فالو کریے گا اور ٹرائے کیجئے گا اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ آدھا کلو سوانجنہ ہے اس کو میں ابھی پانی ڈال کے ہرکا سا بوائل کروں گی پانی سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے پانی کا نکال کے لیدہ کر لینا ہے کیمہ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے اچھے سے نکال لیا ہے اس میں سے یہ کیمہ میرے پاس آدھا کلو ہے اور آدھا کلو ہی سوانجنہ ہے دوسرے سپائسز کی طرح چلتے ہیں یہ میرے پاس وان ٹی سپون کالی میرچ ہے خوشک دھنیا ہے وان ٹی سپون پانچ سے شیئر دھارچین ہے گرم مسالہ ہے وان ٹی سپون پیپریکا پورڈر ہے وان این ہاف ٹی سپون اور فریش دھنیا کو میں نے سکھا کے اس طرح سے چھوڑا سا بنا لیا ہوئے اس کا اچھا جی اب اس میں پیازoth事 ہے؟ پیاز کو آپ سلائس میں کٹ لیں گے دو میں نے درمیانا پیاز لی ری ہے اور ان کو میں نے سلائس میں کٹ لی ہے اس کے علاوہ یہ ٹوماٹر ہے دو درمیانی سلائس کی میں نےٹوماٹر لی ریпа ان کو میں نے درمیانا سلائس کی ٹوماٹروں کو سلائس میں کٹ لیے اور سات سے آٹھ میں بس یہ ہری میرچیں ہیں ان کو بھی میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد خلدی ہے خلدی میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ڈالوں گی میں ون ٹی بل سپون اور ساتھ میں زیرہ ہے زیرہ بھی میں ون ٹی سپون ایڈ کروں گی سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسپی سب سے پہلے ہم سوانجرہ کو بائل کرنے کے لئے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم کیمے کے باقی پریپیشن کر لیتے ہیں جی تو سوانجرہ ہم نے بائل کرنے کے لئے رکھ دی ہے بائل نہیں بلکہ آپ نے تھوڑا سا جسٹس کو اس کی قواہت ہتم کرنے کے لئے ہلکا سا بائل کرنا ہے پانچ سے سات منٹ اس کو بائل کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اس کی قواہت ہتم ہو جائے گی یہ تھوڑا سا کروا ہوتا ہے ہاں جی اب ہم نے دیکھ چی میں ایک پیالی آئل لے لیے کوکنگ آئل اس میں ہم آئٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون بھائر کے جو ہے وہ آپ نے اس میں ہم نے اس میں آئٹ کرنا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ پانچنا دیکھیں وہ آئل ہو رہا ہے اور بس اس کو ہم دو منٹی اور رکھیں گے اس کے بعد اس سے پانی نکال لیں گے اس میں سے پانچنا دیکھیں اچھا جی میرے پاس یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھائر کے جو ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ میں ہمیں ایڈ کر رہی ہم ادرک لسن کا پیسٹ چل آگے اب اس کو ہلکا سا ہم بھونے گے اور اس کے بعد باقی مسائلیں ہم اس میں آئٹ کر رہیں اچھا جی اب ہم اس میں باقی کسانے مسائلیں آئٹ کر رہیں بھونے دو اس کے لئے ہم 1 ٹیپل سپون اس میں نمک چاہے گا 1 ٹیپل سپون پیدا 5 ٹیپل سپون پیدا 3 ٹیپل سپون پیدا مل سپنیڈے پھر روی ملک پہتے ہیں لیکن ملک پہتے ہیں سپون پہلے ڈال دی پھر روی ملک پیدا لیسے نکی دو آگیں اچھا دو منٹ بھوننے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس میں تھوڑسی آدھی پیالی دہی ایڈ کرنا ہے یہ آدھی پیالی ہم دہی ڈال رہے ہیں دہی کو اپنے اچھے سے کھینٹ لینے اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں اچھا دہی ڈالنے کے بعد دہی پانی چھوڑے گا اور اس میں کسی کے اندر پیما اچھے سے ریڈی ہو جائے گا اچھا جی اس میں سوانجنا چلا جائے گا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لینا اچھا جی ایک بات یہاں پہ یہ نوٹ کرنی ہے آپ نے کہ اس پانچنے کو بائل کرتے ہوئے آپ نے دو دفعہ اس سے بائل کرنا ہے اپنے اچھے پانہ چلا جائیں اچھے سے مکس کروا دو سے چار مینٹر جن کو بکائیں گے اور پھر ہمارے کیما ریڈی ہو جائے دم دوں گی اور بس ہمارا کیما جو ہے وہ گئے ریڈی ہو اچھا جی دم سے ہم نے اس کو دم دیا ہوا تھا اب آپ کیا کریں گے کہ اس میں ہم ادرک کریں گے باریک سائس میں ادرک ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے جی تو کیما ہمارا ریڈی ہو گیا ہم نے اس کو کر لیا ڈی شاؤٹ جی فائنل لوگ کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگ رہے ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی چھپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگے گا ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے رکھیں گے دعاوں میں یاد اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ ویسے